ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انام دیں گے تو جھوٹوں کی کمی تھوڑی تھی ایک آیا بادشاہ نے کہا بھا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے دوسرا آیا اس نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے تیسرا آیا بادشاہ نے کہا یار جھوٹ بولو یار یہ تمہارا کوئی جھوٹ ہے بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو سب سے بڑا انام دیں گے لاشٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بھی ایک جھوٹ سن لو کہا کیا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں باک خواب میں دیکھا جا سکتا ہے تم نے دیکھا ساری عورت بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی یہ خواب نظر آ سکتا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کہا آگے تو سنو یار آپ بولتے بہت ہوسنے کا بادشاہ سے پوری بات سوری نے بیج میں بول دی ہے میں نے خواب دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں بادشاہ نے کہا کیا جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں کہا اور سب خاموش یہ ہوئی نہیں سکتا کہا کیوں کہا دو عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور اتنی عورتیں خاموش اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا سب سے بڑا اینام دیا سب سے بڑا اینام تو یہ عورتوں کا ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو اللہ کے رسول ان عورتوں سے پوچھو کیا کر رہی یہ باہر میلے میں ان کا کیا کام ہے کیوں گھوم رہی ہو تم میلے میں اور جلسوں میں نئے کپڑے پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں لپشٹک لگانے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں آ رہی ہو تو کریم و پونڈر لگانے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں آ رہی ہو تو چبکتی ہوئی ساڑھی پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے اور کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا محلدار پاڑا میں وہ جملے زیب تو نہیں دیتے ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبوری میں جب زخم پرانا ہو جائے اور صحیح نہ ہو تو ہومیوپیتک دوا سے علاج نہیں کیا جاتا ہے چھوڑا اٹھایا جاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے ددس کتے دوڑ رہے ہو یہ حال ہے ہاں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن کہوں گا روک کے دکھاؤ مجھے یہ صورتحال بنا کے رکھ دیا آپ نے جلسے بھی جب محفوظ نہ رہیں بے پردگی اور اوریانیت کا ننگا ناچ جب جلسوں میں بھی ناچا جانے لگے تو پھر کہاں روح تلاش کر رہے ہو آپ نے ثواب کی نیے سے یلسہ کیا یہ ثواب ملے گا آپ کو مردوں سے آواز نہیں آ رہی ہے دیکھ رہے آپ اور عورتوں کی آواز ابھی بھی یہاں تک آ رہی ہے آ رہی ہے نا آپ دیکھ لیجئے پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اتنا قریب ان عورتوں کو بھی ڈھالنے کا آپ کو ان کو تو دو کلومیٹر دور انتظام کرنا چاہیے گا یہ تو ساری کتنے کیا ہی تیری کہاں سے لی تُو نے چپل کے ہاں بلکل میج کر رہی ہے آج تو بھاؤ معلوم ہو گئے ہوں گے ساری کے اور چپل کے سب کو اور کل وہ جائیں گی مالدہ اور گاجول کے بازار میں وہ پھلاں میری سہیلی لے گئی تھی تمہاری دکان سے ویسی دکھاؤ ہمیں یہ جلسے کا فائدہ ہوا ہے جلسے کا فائدہ یہ نہیں ہوا کہ آج پھلاں مولانا نے نماز پہ یہ بولا اور پھلاں نے یہ بولا آج ہم ویسے کر کے دکھائیں گے یہ صدقہ کریں گے یہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ کیا ہوا اپنے بھائیوں سے جا کے کہیں گی پھلاں کی بہن بھی آئی تھی بڑی خوبصورت ہے انہیں تیرے لیے دیکھ لی یہ فائدہ ہوتا ہے جلسوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے ہتنا قریب انتسام اور عورتوں کی چونچے تم بند کرا دو کبھی نہیں ہو سکتا جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو عمل کے لیے دو گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی تین گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس عورتوں نے کیا کہا ان عورتوں نے قلنا و بیما قلنا جمعہ مذکر غائب کا سیکہ یہ بدلا رہا ہے ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا اے اللہ کے رسول ہمیں وجہ بتائیے ریزن عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دیں تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن پہلی وجہ بتائی تکسرن اللان اور دوسری وجہ بتائی تطفرن العاشیر پہلی وجہ لانتان زیادہ کرتی ہو زبان بہت چلاتی ہو مو بہت چلاتی ہو تمہارا مو بند ہوتا ہی نہیں حقیقت ہے دو عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے دو مرب اگر ٹرین میں جائیں گے تو تھوڑا سکون مل سکتا ہے لیکن اگر دو عورتیں ٹرین میں چلی جائیں تو چوبیس گھنٹے کا سفر بہت آسانی سے کر جائے گا بات کرتے 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 کیونکہ ہمیں اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوگا ان کو تو پورے خاندان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انام دیں گے تو جھوٹوں کی کمی تھوڑی تھی ایک آیا بادشاہ نے کہا بھر یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے دوسرا آیا اس نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے تیسرا آیا بادشاہ نے کہا یار جھوٹ بولو یار یہ تمہارا کوئی جھوٹ ہے بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو سب سے بڑا انام دیں گے لاشٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بھی ایک جھوٹ سن لو کہا کیا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے تم نے دیکھا ساری عورت بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی یہ خواب نظر آ سکتا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کہا آگے تو سنو یار آپ بولتے بہت تو اس دیکھا بادشاہ سے پوری بات سنی نہیں بیچ میں بول دی ہے میں نے خواب دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں بادشانہ نے کہا کیا جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں کہا اور سب خاموش یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کیوں کہ دو عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور اتنی عورتیں خاموش اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اس کو سب سے بڑا عوال دیا سب سے بڑا عنام دیا سب سے بڑا انام تو یہ عورتوں کا ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو اللہ کے رسول نے یہی کہا تُکْسِرْنَ الْلَانِ تم لانو تان زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائی زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی قیبتیں زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائیوں میں لگی رہتی ہو وَتَقْفُرْنَ الْعَشِیرِ اور دوسری تم شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو شوہروں کی نافرمانی اب بتاؤ آدمی بچھارا کیا کرے میرے ساتھ بھی یادتا ہوتا ہے ایک بار میری بیوی نے پوچھا میں مائے کے جا رہی ہوں چلی جاؤں پاس میں ہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤں کوئی بات نہیں بہت دنوں سے نہیں گئی ہاں تم تو چاہتی ہوگی میں چلی جاؤں تمہیں تو اچھا لگتا ہے میں نے کہا تم نے اجازت مانگی میں نے دے دی ایک دو مہینے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میں چلی جاؤں تھوڑی امی کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا نہیں نہیں ابھی تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو چار دن رکھو ہم دونوں چلیں گے وہ دیکھنے کے لئے لو تو میں تو آپ کے گھر میں کیا نوکر قید ہو کے رہوں میں جب بھی جانا چاہوں تو آپ بھیجیں گے نہیں 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 نہیں